سعودی ارپ میں خواتین کی تنظیم سعیداد ریاض کے جانب سے تقریب مناکد ہوئی جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تداتیں شرکت کی اور موسیقی کے مقابلوں کے علاوہ بچوں کے مابین کھلوں کے مقابلے تھی مناکد کیے گئے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سنہ بشیر کی اس رپورٹ تارہ حکومت ریاض میں سعیداد لیڈیس کلپ ریاض کی جانب سے رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی اور انڈین خواتین کے علاوہ دیگر ممالک کی خواتین نے بھی شرکت کی جبکہ بچوں کی بڑی تدات نے شرکت کی پاک ہاؤز میں منقید ہونے والی تقریب میں خواتین نے پاکستانی کلچر کو خوب نمائع کیا اور پاکستانی ملوصات پہن کر تقریب میں شرکت کی اس کے علاوہ بچوں کی جانب سے تقریری مقابلے ہوئے جن میں بچوں نے مختلف موضوعات پر تقریریں کی جبکہ بچوں اور بچیوں نے پاکستان کے میلی نگمے بھی گئے امیو ابراہیم قریشی کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے پاک بھارت کے مابین تناؤں کی صورتحال کی پیش نظر یہاں پر مقیم پاکستانیوں اور انڈین کمیورٹی بھی بھی پریشانی کا شکار رہی اور اس اعتبار سے اس بار ہم نے پاکستانی خواتین کے ساتھ ساتھ انڈین خواتین کو بھی مدود کیا تاکہ ہم یہاں سے محبت اور امکہ پیغام دیں تاکہ دونوں ملکوں کے سیاستدان نفرت کی بجائے باہمی رواداری اور اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دیں یہ دور جنگوں کا نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو روشن مستقبل دینے کا وقت ہے ہمیں دنیا بر میں امن قائم کرنے کے ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے ہمارا ٹیم کے ساتھ سانہ بشیر، ریپورٹر کوہ نور نیوز، سعودی عرب